شوایات میں پلک چھپکتے میں سفر ہوا یہاں تک روداد بتاتی ہے کہ بستر بھی گرم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے روداد کس کو سنائی تھی اپنی چچا ساتھ بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت عمیہانی کو روداد سنائی صبح کا وقت گھر سے نکلنے لگتے ہیں حضرت عمیہانی دامن تھام لیتی ہیں واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روداد باہر نہ سنائیے گا ارے کس کس میراج کی بات کرتے ہیں بلغ ما انزلہ الیکا میروابک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا کیا میرے اور آپ پر سچائی اور صداقت سے دین کو پہنچانے کا پیغام نہیں ہے شب میراج مناتے ہیں شب میراج سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس دن بدتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کس دین کی بات کرتے ہیں کس دین کا پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں حضرت عمیہانی نے ریکویسٹ ترخواست بھی کی تھی اور بتانے کے نتائج پر بھی اثر ظاہر کیا تھا سب سے پہلے ملاقات ہیں کس سے ابو جہل سے سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا مخالف ہے فراؤن حاضر امہ اپنے دور کا فراؤن سامنے آ جاتا ہے سب سے کٹر دشمن سامنے آ جاتا ہے سب سے طاقتور مخالف سامنے آ جاتا ہے سب سے زیادہ بڑا اپننٹ آ جاتا ہے جس سے سب سے زیادہ خطر ہے جان کا مال کا ہر چیز کا خطرہ ہے لیکن حق تو حق ہے سچ تو سچ ہے اللہ کا پیغام دینا اللہ کا حکم ہے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم نہیں کیا تھا روکا بھی نہیں تھا چھوڑا بھی نہیں تھا یہ ہے دعوت کا وہ طریقہ جو شبہ محراج کا پیغام ہے اور میرے لئے اور آپ کے لئے مشہ لے رہا ہے اللہ کی تعلیمات کو پہنچانا ہے سچائی سے پہنچانا ہے بے خوف ہو کے پہنچانا ہے ہر ایک کو پہنچانا ہے اپنے کو پرائے کو دوست کو دشمن کو خطرے میں امن میں خوف میں خرخال میں پہنچانا ہے جیسے بھی ہو دین کو پہنچانا بھی پورا ہے رودات سنانی بھی پوری ہے آج بسا اوقات یاد رکھئے گا اللہ نے آپ کو دین کی اشاعت کے لئے منتخب کیا ہے اللہ آپ کے راستے آسان نہیں کرے آپ کا محافظ اور نگرانی ہو جائے لیکن یہ یاد رکھئے گا اپنے دین کی اپنی محفل کی حاضری کو بڑھانے اور انشور کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے کچھ احکامات کو چھپا مچ جائے گا یہ امانت میں بدترین خیانت ہوگی ہاں اس کو حکمت کے لئے کچھ دیر کے لئے مؤخر تو کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کی احکامات کو نعوذ بللہ بدل دینا چھپا دینا یہ شبہ محراج کا پیغام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پوری بہادری کے ساتھ پوری رودات سنا دی پہلے ہی معاشرہ جنون کا اتراز کرتا تھا جنات کا اتراز کرتا تھا روداتیں پھیل گئی ابو جہل نے کہہ دیا ابو جہل نے کہا نعوذ بللہ سمان نعوذ بللہ شاید واقعی دیوانگی حد تک پہنچ گئی وہ دھائی تین مہینے کا سفر ایک رات میں تھے کر کے آنے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں چھوٹ کے ارزامات پی آئے دیوانگی کے اترامات پی آئے جنون کے اترامات پی آئے لیکن مومن کے صفت دشاندہ ہی ہو گئی یہ ہے مومن کی صفت جو شبہ مہراج کا واقعہ دکھا رہے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ کیا کرے دین کی اشارت بانگے دہن سنا دیں دین کی احقامات حق اور باطل دکھا دیں لوگوں کو اللہ ہمارین الحق حق ورزق نتبا اللہ ہمارین الباطل باطل ورزق نشتنابا اللہ ہمیں بھی پہلے حق دکھا اللہ ہمیں بھی باطل کی پہچانتہ فرماتا کہ حق اور باطل سے لوگوں کو متعارف کروا سکے چرچہ ہوا پہلا کہاں تک حضرت ابو بکر صدیق سچے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں سچے ساتھی ایسے ہی ہوتے ہیں یہ پیغام ہے سچا ایمان ہے سچا ساتھ ہے سچی اقیدت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان مشاہدات کی گواہی دے دیجئے حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچا کہ جنون جنون تاری ہو گیا آپ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہے صدیق کا لقب دیئے گئے تھے ہوتے کے ساتھают محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی